الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السلعات والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِمْسَائِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ وَمَوْلَانَ الْعَظِيمَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوَ الْعَذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَبِيبُ الْلَّذِي تُرْجَا شَفَعَتُهُ لِكُلِ حَوْلِ مِنَ الْحَوَالِ مُتْتَحِمِينَ مولای صلی اللہ وسلم دائمان آبادان علی حبیبکا خیر الخلقی کلیہ میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَالَ النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَ محبت نال سب عزرات کھلے کھلے چیرے ہیں نال بلکل ہے گسے نال نہیں کہ بڑا آوازاری میں کوئی بندہ ہے تو اڑی چیرے ہیں تو پتہ لگنا چاہید ہے کہ حضور دے علام بیٹھے ہیں تو ملکل پتہ لگے سارے حضور دے عاشق نے ملکے بولو صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوڑے دے میں صدم روز جلا یا رسول اللہ وہ چھوڑے دے مسہد میں روز جلا یا رسول اللہ کرا دن رات میں تیری آئے گلہ آیا رسول اللہ اگلہ آیا رسول اللہ مدینہ مدینہ اتھروں میرے مدینہ مدینہ جلا نگلہ آیا جنا نو عشق تیرے دا آ 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 ؟ آ یا حسین ابن علی 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 حسین ابن علی دابا ستا میں نہ بچا لینا بنا نہ تاں دے کچھ نہیں میرے پلے ہیں یا انتہائی باجب الہترام برادران اسلام قابل ساتھ اہترام علماء کرام نوجوانان اسلام بزرگو ساتھیو گرامی قدر حیدرات میری دواری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالی نے مینو تے توانو حضور ذکر واسے قبول فرما لیا سٹیٹ پیرے طریقہ در حبر شریعت خلیفہ مجاز آستان علیہ چورہ شریف حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زمان اللہ نوری صاحب دامت برکاتم القدسیہ اور حضرت علامہ مولانا قریم محمد اسلام دار سلطانی صاحب حضرت علامہ مولانا قریم محمد فضل رضا صاحب صاحب زادہ محمد اسامہ زمان نوری صاحب اور حضرت علامہ مولانا منذور آمد صاحب حضرت علامہ مولانا قریم قولام یاسن کمر صاحب اور مرتو قبل جنہ نے خطاب فرمایا پیر طریقہ در حبر شریعت حضرت صاحب زادہ پیر محمد متعاز آمد سلطانی صاحب جتنے بھی ساتھی موجود ہو اللہ صاحب دی آذری قبول فرمائے میں قریم غلام یاسن کمر صاحب نو اور دیگر ندی موامنین نو اس مسجد دیفتتہ دے پر غرامت مبارک باد بیش کرنا جیڑے حضرت ندی موامنین نے مبارک باد دے مستحق نے یقینا نونا دا مقصد کوئی دکھلاوانی سی کوئی سیاسی مقصد نہیں کوئی دنیا دا مفاد نہیں خانہ خدا نل محبت کر دیا قریم صاحب دے موامن بنے نے یہ بس ذہن چھ رکھے آجے کہ جدو تو آڈی کوئی پیسہ نہ ہوئے گا کوئی تو آڈی کمیٹی نہ اوڈو نکلے گی کوئی کارہانی اور فیکٹری کسی چیز تو آڈی کول نہیں ہوئے گی جڑا مسجد بیچ پیسہ دے ہوگی تو آڈی اوڈو کام آوے گا جتنے بھی اہل محلہ ہو یا جڑے کاری صاحب دے موامنین ہو اس وجہ تو بندہ ہے پیسے کٹھے کر دینے تھوڑے تھوڑے کے مشکل وقت کام آوے گا تو اے جڑے تو سی مسجد دے اندر کاری گلامی آسین کمر صاحب دے نال جڑے جس بھی صورت دے اندر یہ ٹان دی صورت دے اندر سیمنٹ سریعہ اور مزدوری دی صورت دے اندر ایسی جڑے پوری جڑی ذمہ داری نلکیس ہکنے ہیں کہ پیسہ ضائع نہیں ہوئے گا سبحان اللہ جے تو سنکیتی تے تو آنو پلس نے پھڑ کے لے جانا ہے یہ تو آنو کیوں کہ تبدیلی آئی ہے یہ تو آنو شاید قانون دا نہیں پتا تے ہولی آنکھوں کدھرے توانو تھانے لے نہ لیا جانا ہے اے صرف سننی اس قوم ہے جنہو انہا پٹنا پہندہ ہے جنہا زور میرا لگا کدھرے اور پڑ داتے وہ ٹھپین دے ہو وہ کھڑے ہو جاندے اے نکی کردی تک پھڑ کے لیکن پیٹر پیٹر کے بھی کھی ہونگے مولوی سبحان اللہ نہیں نکلے گا انہا دے موچوں اے صرف سننی نے اس حاصل جدو خطیب بول دا ہوئے چلو کم از کم تو آڈے چیریاں تو پتہ لگنا چاہید ہے کہ واقعی جڑانا ہے انہاں ذکر رسول دا مزا آ رہا ہے گرامی قدر درات یہ مسجد بان گئی اگو مزید بنے گی یہ مسجد تیلہ بھی لگ جان یہ مسجد چیسری بھی لگ جان پتھر بھی لگ جائے کلین بھی بیچ جان لیکن یہ مسجد کلین نال آباد نہیں ہوئے گی پیلنا نال آباد نہیں ہوئے گی اور اسی نال آباد نہیں ہوئے گی لگ جائے اسی یہ مسجد آباد ہوئے گی تو تو آٹے سجدیا نال آباد ہوئے گی ہر چیز دے کوئی نہ کوئی بناندہ مقصد ہے اگر اے لوٹ سپیکر میرے سامنے پہ آئے میک اگر میری آباد دودھیاں تاں گناہ پھوچائے تے انہوں لا کسی پر آن سوڑ جائیں گے سوڑا لے انہوں کم آنگے رہی ہے دا کوئی مقصد دے انہوں لے جاؤ یہ جس مقصدہ سے بنایا ہے یہ کم نہیں پیا کر دا یہ دا مطلب ہے ہر چیز دے کوئی نہ کوئی بناندہ مقصد ہے جیڑی جتی اگر بنائی گئی ہے تو دا مقصد ہے کہ پیری پاؤ کوئی بندہ پھڑ کے جتی سیڑتے رکھل ہے تو انہوں کہیں گے پاگلے دیوانے انہوں سمجھ نہیں ہوں دی انہوں کہیں دا پائی جی جتی ہے جنو پیر سیزتے توپی پائی دی ہے یہاں کوئی بندہ توپی جیڑا پھڑ کے پیر دے پالے تو انہوں بھی بندہ پاگل سمجھنگے دا دماغ خراب ہے ہر چیز دے کوئی نہ کوئی بناندہ مقصد ہے او مقصد نہ ہو بیٹھے چیز بیکار ہے فضول ہے او دی کوئی ویلی ہو نو انہوں کوڑے دے سوڑ دے ہو او جیڑی چیز اپنا مقصد جیڑے حال نہ کرے میں پوچھے مولا حضرت انسان نو بنایا ہی ایدے بناندہ کی مقصد ہے حضرت انسان نو بنایا ہی مولا ایدے بناندہ کی مقصد ہے پروردی کار فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ میں جنہ تِنسانہ نو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے گرامی قدر حضرات میرے والوے کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ ماشاءاللہ میرے سنگی ڈسکیت و تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ حافظ محمد عمجل صاحب ڈسکیت و تشریف لے آئے ہیں میں کہا مولا انسان نو قدر باستے بنائے ہیں اللہ فرمایا وَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالِنسَا اللہ یابدون میں جنت انسانا نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا عبادت دا مقصد رب نو راضی کرنا اب پتر منو تقریر کرن دیو ایدر ادر نہ بیکھو عبادت دا مقصد اللہ نو راضی کرنا رب راضی اگر ادھے رستے تے کوئی خرج کرو تعدوی راضی ہو جائے پھر بھی عبادت ہے ماں باپ دی اگر خدمت کرو راب راضی ہو جائے پھر بھی عبادت ہے اگر عمرہ کرو حاج کرو پھر بھی عبادت ہے اگر تُسی اللہ دے نہ دے کوئی چیز مسجد بنا دیو پھر بھی عبادت ہے میں کہا یا اللہ ساریاں تیریاں عبادت آنے عبادت دا مقصد رب نو راضی کرنا تے سب تُو اللہ دی پیاری عبادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا راب بندے دے قریب قدی نہیں ہندا جنا سجدہ کرن دے اندر راب دے قریب ہندہ بندہ انا کس عالت دے اندر اللہ بندے دے قریب نہیں ہندہ جنا سجدے دی عالت دے اندر جس میں بندہ مسجد دے اندر آن دے وضو کر دے اور تکبیر اللہ کہہ کے ہاتھ بن لین دے تو سجدے دے اندر جاگے کہہ دے سبحان ربیل آلہ رب فرشتہ انہوں کہندہ ہے جتھے مرجی نہ سیاہ سی جتھے مرجی گناہ گار سی ایدھر ادھر پجیا پھیلیا ہے میری بارگاچ نہیں آیا پھیر بھی چکیا تھے میری بارگاچ دے اندر ہے اے دے سجدے دے صدقے اے دے پیشلے سارے گناہ وانوں میں وہاں فرما چھڑیا ہے انہیں اس واسطے بیماریاں دو قسم دیاں دیاں ایک بیماری جسمانی ہے ایک بیماری روانی ہے جسمانی بیماری یہ ہوئے تو مطلب ہے کسے ڈیکٹر نہ رابطہ کرو کسے طبیب نہ رابطہ کرو کسے سپیشلیسٹ نہ رابطہ کرو اگر بندے نروانی بیماری ہے تو روانی بیماری دیاں آلام تقین ہیں اگر بار اگر کسن اکویے کہ آنماز پڑھن چلئے وہ کہندہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں پھر دوجہ دن ان پھڑ گیا کہ آنماز پڑھن چلئے کہندہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں کہ جے کسنا تکا کریے تو اکیوی کیا سی وہ کہنے دیا تو چال ہفتے تو شروع کر رہاں گا اوہ دا دل ٹھیک نہیں وہ ہفتہ ہی نہیں ہوں دا تے اوہ دی مہودہ پیغام لے کے کہا صدا جاندائے اے دل جڑے نے ٹھیک کرنا مقصد کیے میں ان تک جو پڑے آئے دل انو ٹھیک کرن دیا دو علاج میں دل اگر بیمار ہو جائے پہلا سوبتی اولیاء وہ بندہ نیکان دی سوبتی چپوے اے نان اپڑی لیخی تقریح سنا کے زبان اللہ خونا بڑا مشکل ہے انہیں بیکھا ہے جی تو پٹا چڑھ داتے پچھو تک زبان اللہ آوے گی پر میری شروع تو عادت ہے میں جنی دن موڑنا بان لنگال نہیں شکتی شروع کی تھی اے شروع تو میری عادت ہے انتہائی میر تو بہتر کاری صاحب خطاب کر رہے نے اور پورے ملک جھ کر رہے نے صاحب تو بٹی گا لے کے بعد اب نے اور میں نواز سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دگری را چگری ترقی تا فرمائے پہلی گا لے صوبت اولیاء میں عبادت دے موضوع دے بیان کر رہے ہیں عبادت دے موضوع دے رب نو راضی کی سران کری رہے ہیں پہلی ہوتا طریقہ صوبت اولیاء کہ نیکہ بھی محفل چپوے دوجہ ہوتا طریقہ جو دنیا ستی ہوئے مسجد کسے کونے دے اندر روکے تیر اب دی بار کا جندر آنسو لے کے تکوے مولا مجرم بد مالا سیاہ کارا ترکل نہ منگا تے کڑی بار کا جندر جا کے سوال کرا یہ تُو درکا دے گا تے کدہ بوا کھڑکا مانگا میرے عمل نہ بیکتے نو سونے دیا ظلفان دا واسطے میں نومافی اتا فرمائے او دے پھر او دے پھر کرم دے دروا دے کھول جان دے نہیں بشرتے کے بندہ ایک کونے میں جب اے کے روحو کے او دے فضل نو منگے فضل دا جدو نقشہ پیر صاحب کھٹیانا عرفان دے سلطان نے اونٹے صبحان اللہ کیا دو نا سلطان صاحب انگرے نام با اوہ نا سیری ستا کی نام پوری اے سرسائی اے نام ماشا اے نام تولا اے ہونے گل رتیاں تے اے آئی ہون رتی ہوا موسیقا اے نام 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 موسیقا فضلِ الٰہی سبحان اللہ تعویل نعرہ رسالت سرکار قیامت نجبان قیامت سہنے قیامت شہنشاہ قدابت حافظ محمد منشاہ قادری صاحب پتہ لگا رب اینہ قریب کسے موقع دنی ہندہ جنہ سجدہ جدو بندہ کردہ ہے انہیں حضور نبی کریم شلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے تھے اندر ایک وفد آیا کہہ لگا سرکار کلمہ پڑھ لیں کہ اگر اسی کلمہ پڑھ لئیے تھے ساڑھے تھے کی فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی جہاتے جوان گے تھے جہاتے نہ جانا پھوے گا اگر تو اڈکل مالے تھے سکاتے نہیں پھوے گی رمضان دے روزے رکھنے پہن گے اے نمازہ پڑھنیاں پہن گیاں انہوں نے کہا جی ساریاں چیزان جڑیاں نے اسی جڑے کرنے واسطے تھے آ رہا نہ اے بھی کم کرنا ہے نہ اے بھی کم کرنا ہے اے بھی نہیں کم کرنا اسہاں نماز بھی نہیں جے پڑھنی حضور کہلے گے دوجہ جیڑے معاملات نہ انہوں چھڑ دیو پر اوکڑا دین ہے جی دے ویچ سجدہ نہیں دوجہ معاملات انہیں کسے مفتی دی کو جورت کسے کلمہ پڑھنا ہوئے کہ کوئی اکھیں من ہوئے شرط دے جیڑے کلمہ پڑھا لو کہ میں آج بھی نہیں کرنا میں زکاة بھی نہیں دینی میں روزے بھی دینی ہے کسے مفتی دی جورت جیڑے مولوی کرنے نبی کو اختیار کوئی نہیں انہیں مولویاں شرم کرنی چاہیے دیئے اللہ دا بنایا ہویا قانون جدو چاہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدل دیں پوری امت مسلمہ واسطے اللہ دا قانون ہے کہ ہر مسلمان جیڑے ایک برد ایک وقت دی اندر چار بی بیاں جیڑے رکھ سکتا ہے چار بی بیاں دن کا وچ رہ سکتا ہے جی تو ابو جاو نے ارادہ کیتا کہ میں اپنی بیٹی دی جیڑے رشتہ مولا علی نے دینا ہے سیدہ زہرہ نے آکے حضور نے دسیا کہ اولی جیڑے نے ابو جاہ دی بیٹی نہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دا قانون بدل چڑھیا فرمایا ہر مرد جیڑے اچار رکھ سکتا ہے پر علی خبردار جنی در میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے وہ دوسری شادی ہی کرسکتا ہے یہ ساستے عقیدے دی ہیں بلنزونوں تے خوش ہو کہ یہاں کہہ کرو سوہان اللہ یہ ساستے ہیں جیڑے دس دن کو کام کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک بیٹے حضرت عب puppetیہ ساری اولاد حضرت خدیجہ تو کبرہ بھی چوسی حضور دی ایک بیٹا حضرت ماریہ قیبتیہ بھی چوسی جیہ دنو حضرت عبائم سی جیہ دو حضرت عبائم دا بھی سال ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قیبتیہ دے کر گئے کہ دون دیا سند بھی حضرت ماریہ قیبتیہ حضور کے اندینے کیوں رو رہی ہے تیرا بچہ پھوت ہو گیا تا دو رو رہی ہے جی آگا اس تو رونی ہے پی فرمایا نا رو تیرا پھوتا تے جنت بالا وجہ کھیڑ دا پی ہے تے جی تو آکھے دے میں تنویت ہو بخوا دیا حضور کے اندینے جی تو کمیتے تے میں بخوا دیا تُس آکھ ہے میں نو یقین آگیا ہے جی تو جب حضور نے سلامت و سلام چلے گئے تے بیبیاں کے اندینے حضور نے ایٹی بڑی آفر کیتی سی چپ کرو اے ڈیم تھی آنو علوے جنہوں پتہ بہا نہیں سکتے ملنوں پتہ خامد میرا ہے پر خدا دی خدای دا بادشاہ ہے جنہوں چاہے جنت تعاوی کر سکتے جنہوں چاہے جنت بہا نہیں شکتے انہوں چاہے جنہوں چاہے جنہوں چھڑ دیو پر جو کڑا دینا ہے جتا سجدہ نہیں حضور کے اندینے میں اے بھی نماز دی بھی مافی دعا سکنا پر سجدہ کرو گے تے پیدا تو آٹا ہے جتو ہاتھ تو ہوگے تے ہاتھ دے گناہ ماف اگر کلی کرو گے تے مونہ جنہیں جنہیں ماف جتو چہرہ تو ہوگے چہرے دے گناہ جنہیں مافو ہو جان گئے یہ دا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس سے آئے کہ سجدہ عبادت اللہ نے بڑی پسند دے میں نہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکت اندر آئے نہیں لوگوں کسے دی جورت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر کوئی بندہ مداخت کر لے پر صدقے جامعی آمینہ دے لالتوں تاہیدار بریلی انگل نے سب سے اولا ہمارا سب سے رالا اور والا ہمارا خلق سے اولیہ اولیہ سیروس ہے سب رسول سی آلہ ہمارا ہے سب سے ہمارا مہلا مہلا اس کتاب دے اندرے کیسے مدد کرے یا اللہ مہلا نیکی دائی راتہ گرے گی ہلے نیکی نہیں گرے گی تو سباب دے دیں گا سباب دے دیں گا فرمایا ہاں ہے یا اللہ یمت مینو دے دے فرمایا تنو کسنا دیا میرے حبیب یمتے یا اللہ میری کتاب دے اندرے کیسے یمتہ دی کرے مولا مہلا مہلا میری کتاب دے اندرے کیسے یمتہ دی کرے یا اللہ یمت مینو دے دے فرمایا تنو کسنا دیا میرے حبیب یمتے مولا میری کتاب دے اندرے کیسے یمتہ دی کرے جیڑی سب نل باد چاوے گی جنت چی پہلے جوے سب تو باد چاوے گی جنت جی پہلے جائے گی مولا امت مینو دے دے فرمایا تنو کسنا دیا میرے حبیب یمتے مولا میری کتاب دے اندرے کیسے یمتہ دی کرے جنتے چہرے وضو دی وجہ تو چمک دے ہونگے وضو دی وجہ تو چمک دے ہونگے میں دوروں پہ جا لگے اور میرے غلام آگے اور میرے غلام آگے جیڑے وضو کرنگے ایمان والیوں چمکے گتیوں چمکے گئے عوضہ چوراں جیڑا وضو کرے گا نماز پڑے گا حضور کے دنے آدم الاسلام دی امت بھی ہو تھے نول الاسلام دی امت بھی ہو تھے لوگوں موسیٰ کلیم اللہ دی امت ہو تھے عیسیٰ دی امتوں سے عبراہیم دی امتوں تھے یہ سوڑیاں انہیں بندیں اوڑ گے تُسھی کس نہ پچھان لوگے حضور کے دنے میں اپنے امتیاں نوں بوضو دی بجاتے پچھان لگا جتھے جتھے بوضو دا پانی لگے گا اوچھو اوچھو چہرہ بھیا چمکے گا نارے تغویر نارے رسال نارے ہیدری نارے تحقیق نارے غوثیہ نالے نماز بڑیا کرو نالے شکر کریا کرو نالے نماز تو بعد اے بھی جڑا کلی کلی وضیفہ کریا کرو آخیا کلو شارے ہمیں وہ اپنا کہہ دے ہیں اے محبت ہو تو ایسی ہو ملکے سارے بولو ہمیں وہ اپنا کہہ دے ہیں اے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں اے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں اے محبت ہو نہ کہہ دے ہیں اے محبت ہو تو ایسی وہ پچھر مارنے والوں کو نیتے تھے دعا اکثر اے محبت ہو 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 محبت ہو اے محبت ہو محبت ہو اے محبت ہو اے محبت ہو اے محبت ہو اے محبت ہو ẫو سعب اے محبت ہو اے محبت ہو اے محبت ہو موسیقی 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 نظرہ تھلے کون جی میں تو اڈا غلام آیا سلمان کدر آئے ہو حضور رو رہے نے صحابہ بھی رو رہے نے چھپنی کر دے توسی نبی دی لادلی بیٹی ہو توسی آؤ نا میں دسا لگا پوری کائنات سجدے اس سجدے دواری جڑا مصطفیٰ نے گھارے سجدہ بچ کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ عابدہ تیبہ تاہران جسولے جڑاں سیڑھتے چاتر لے کے پیر امتیان سلطانی صاحب بنے نکلیاں ایک انگلینا نحسن نولایاں دوجی انگلینا نحسین نولایاں جسولے سیدہ بڑھتا کر کے بنے نکلیاں سلمان فارسی کہنے لگاں میں چاتر بکھیے میری اچھی خان نکل گئیانے اے چاتر تے باران تاں کے لگے میں روکیاں کھیاں مولاں دومیاں دے وے بادشاں مدیاں تھیانوں کی نیاں نیمتاں دے ناں اپنے نبی دی تھی مو چاتر بھی دیتیاں تے باران تاں کے لگے سلمان فارسی کہنے میں دن ویچ سوچیاں نبی دی بیٹی میرے بلوے تھی اندی اچا جاں میرے چاتر تے باران تاں کے نا بے میرے ارشاں دے چنچ لگے میں تے فقر وے جرا دیاں میں تے رب دی رضا جرا دیاں جسنا میرے مولادی مردی ہوئے مینو میرے باپ نے فقر سکھایا ہے جس بلے سجدہ جڑیاں نے گارے سجدہ دے اندر جلیاں گئیاں بابا اے حسن وی روندہ اے حسین وی روندہ اے آنے نے تین دن ہو گئے نے حسن آنے دی دید نہیں جی تھی بابا اے اپنا چیرا جیرا سجدہ اٹھا اپنا سار سجدیوں اٹھا لوں بابا حسن و سینے لاؤں حسین و سینے لاؤں میرے کمڑی والے سجدے دیا لے تے جگنے پیٹی کسرا میں سجدیوں ساروں ٹھا ماں میں نے امد بھنا یاد آن دینے حسن سیدہ جڑا رہا کے نینے بابا تائف دی باتی وجہ پتھر کھا دے امدی خاتر مکدی گاریاں مکدی گلیاں دے اندر توانو لوکا پتھر ماری امدی خاتر علمہ دی مل جی آگے بھی امدی خاتر رو رہے ہیں بابا ساروں ٹھا لے جدو کیا مدہ دے نوے گاں میں عرصے لاہیدہ جنگرہ پھڑنا گی میں کمانگی مولا اے میری چاپر کا آواز سائی میرے باتی امد بیڑا پار کر دے اگر پھیر بھی تاڑی امد بری نائی میں کمانگی مولا جے میرے پتر دا نیدے دے چڑھ کے قرآن سنانے کے بھولے میرے باتی امد بیڑا پار کر دے اگر پھیر بھی تساں سجدیوں سر نہ اٹھایا میں یوں فاتھی ماما جدا بار نگایا تے سورج شرم نہ چو گیا اگر میں سر تو چادر لال گیا مولا اس چادر دا ماہ سائی میرے باتی امد بیڑا پار کر دے رب نے فرمائے جبری مولا حکم آوے جاد کمڑی والے نو کا سجدیوں سارو ٹھا لے تیری بیٹی دی چادر دا سجگا اسی تھوڑی امد دے گناہ وی معاف کرانگے اسی یوں نانو جنت بھی اتھا گرا میں سجگے جام ایمان والی ہو پوری کہنا دے سجدے او سے سجدے دووار دے جیڑا کملی والے میں سجدہ جیڑا ہے گار دی اندر جیڑا سمدی خادر گیتا ہے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں یہ محبت ہو تو ایسی ہو تھوڑا جائے کے آجاں یہ حضور کا سجدہ ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ عمر بن عوضی صلی اللہ کرانہ سے گئے ہونے ہیں حضور کے دن چلو میں آنا ہاں رستی دی اندر نماتہ ٹیم ہو گیا عزت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ بلانوں کے اندر اضان پڑھو نماز پڑھا لئیے فرمائے جماعت کون کرائے گا فرمائے جی حضور آنگے تے حضور جماعت کرانگے حضور مائے تے میں جماعت کرانگا اے گجرہ والا دے سنیاں دیکھو ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ بلانے اضان دیتی یہ توڑی جادہ تو بیتے میں اوہ یہ اضان سننا ہوں کسی اضان سے اتنا بلان دیں گے اللہ اکبر 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 تیری اضان تو سٹ کھے جائیں جس والے حضور نائے محضور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائے نمازی ہو ائے بے ٹھو آشکاں کھاں دیں امام نماز کسنا پڑھتے ہیں ادرو ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائے نماز کھڑی گا دیتی صاحبہ جنہ میں چیرہ چک چکے حضورتہ انتظار پہ کر دینا سونا کتوں آبے گا سونا کتوں آبے گا صاحبہ نے یہ نہیں ہے کیا ایک حال کے کائنات میں یہ میں کیا کرین مال پہ پڑھ دیا تو ہٹا کعبے والموں پھر گیا ہے ربوں نے دیمیجتانو جان دائے ایک کعبے والموں پھر گیا ہے کعبے دے کعبے دا انتظار پہ کر دے نعرہ ریسان عظمت و شان مصطفی شہن شاہ خطابت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد منشا قادری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے بولو ذرہ سارے سبحان اللہ اور صاحبہ نے پٹا دے تاریاں مار کے دسے ابو بکری حضور آگئے نے حضور آگئے نے حضور آگئے نے حضور آگئے نے جس ولی عدد عبو بکر صدیق نو پتہ لگا رب دے حبیب آگئے نے عبو بکر صدیق پیشہ ہٹنے دینے حضور اشارہ کر دینے عبو بکر نانا پچھے نا ہو پچھے نا ہو نماز پڑا لیکن عدد عبو بکر صدیق گرنے پچھے آگئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں انہی نماز پڑائی اے سونیاں یبو کعبہ نے پتہ دیے جرد نہیں رب دا حبیب پچھے ہوئے میں یکی ہوا میں تو تیرے بچیاں جائی ہوا اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نارا ایری سادر نارا ایری سادر نارا ایری سادر نارا ایری سادر ان کو کجنا رضا بھی آ کے لو جن نمازی خیال آجیتے نماز نہیں ہوں دی ان پچھے ابو بکر کہنے نماز ہی نہیں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے یاد ستایا نماز میں اور میرے بابی سجدیں ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں تُس ہی اتے نہیں آئے میں تھا لے آگئے ہونتے پڑھ لو میرے بابی اے ادا اے میرے بابی سجدیں ہوئے جو قضا ہوئے تھے اے میرے بابی اے میرے بابی پھر بھی مانگا لو جی میں منگل لگا جا حضور کے مانگا جو میں منگلہ میں لینے حضور کے اندرے میں دیا آنگا میں کائنات دا بادشاہ آنگا اور چولی اسرنگ کر کے کنے لگا میں تُوہا دیکھو لو تُوہا نوی مانگل آجا حضور مسکرا کے کہنے لگے جا دے شڑیا جنت اچھ میرے نال ہوئے گا میرے موضوع دے مطابق جڑی گالے حضور کہنے لگے انہیں اسے گالتے بیٹھا نا رمی جننے سجدیں کریں گا انہیں میرے نیڑے ہوئے ہیں علامہ صاحب جننے سجدیں کریں گا انہیں تو میرے قریب ہوئے گا بتا لگا مسجد جیڑی تیلا نال ایسی نال کلی نال نہیں ملے دارو تو اڈے سجدیں نال آباد ہونے انہیں زوردہ سجدہ بھی عدد موقع صدیق دی نماز آخر تھے میں ایک جتنے علماء بیٹھے نے میں یہ نواز تھے ایک اور سجدہ جڑا دسنا چاہنا وہ کی دا ہے وہ کربلاہ وچ مولا حسین دا ہے زمانے دے سجدے وہ سجدے تو واردے یہ جس ویلے شہداد رسول جگر گوشہ بطول مدانے کربلاہ وال چلے اچھی بولو سبحان اللہ پیر آفظمان اللہ نوری صاحب علامہ صاحب اج کل کی سجا ایک پتر پوتو ہو جائے تھے جنازے تھے لیا کہ کاریم تیاز صاحب جائیے یہ نہ تھے پانچ بندے پھڑ کے انہیں جنازے بچ کھڑ دیں دنیا تھے اس تو بڑی مسئیبت علامہ صاحب صاحب کوئی نہیں کہ پیووے تے پتر دے جنازے نکندہ دے واہ سعیدہ علی اکبر دی بھی لاش انہیں چھکے تے دولے نے شیرور کے اپنے پراہ غازی عباس بلکہ تسان کئی دفعہ علامہ امتیاز صاحب کو سنیں کہ جو غازی عباس جدوں کوڑے دے بیٹھ دے سان کہ پیر کھلے لگ دے سان کہ کوڑے دیا لگتاں کام دیا سان ایڈا شیرور کا بھی پراہ حسین لے کے آئے میں خیمے تک دولے نے آنکھو با حسین سلطان و عارف ان کے اندھنے جو دے آئی مر رہے نہ ہو مر رہے مر رہے مر رہے تاہ سفقی رہا بھئی مر رہے جے کن سفر گھتڑ گھوڑا مر رہے ایڈا شیرور کا بھی پر ایسے یہ جے کن سفر کوئی دے رہے جے کن سفر ایسے گھوڑا ایسے گھوڑا میں نے ایسے نوزی جی ایسے گھوڑا ایسے ہیں موسیقی 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 جدھر بھی تیرا مو ہو گئے گا کب آپ پھر کیوں در کرنا میرا کام میں یا اللہ پانی کوئی نہیں کی کریں فرمایتی امم کر لے یا اللہ کادا فرمایتی امم کر لے یا اللہ خون تے پلیتے فرمایت لوکان دے پلیتنے پر میرے نبی تے خون تے پاک ان میں پوڑے سب تے راضی ہیں بہت اچھا تو سن سن سنے ہیں ان آخری شیر مہچانہ میرے نال پڑھو ساریاں اسی سارے مولا حسین بی بار کا چازری لوائیے تو میں تو آڈے کل امید رکھنا کہ تو اسی میرا ساتھ دیوگے آکھو چنگیاں نبایاں وچی کربلا دیاریاں پڑو چنگیاں نبایاں وچی نانے تو نوازے جوانیاں نبایاں جوانیاں نبایاں پڑو چنگیاں نبایاں جوانیاں نبایاں وچی کربلا دیاریاں پڑو چنگیاں نبایاں موٹے نبی دے سواریاں اوہ جتیاں جنے موٹے نبی دے سواریاں چنگیاں نبایاں وچی کربلا دیاریاں پڑو چنگیاں چنگیاں نبایاں وچی کربلا دیاریاں اس مسجد اللہ بات کرو گے بس جڑا جنہ سجدے کرے گا ہونے ہی اللہ دے قریب ہوئے گے اللہ تعالی نے انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے سواری جڑے گوڑے اونٹ گڑیاں یہ تیری غلامی واسطے تم ہی تک کسی دی غلامی واسطے ہیں تینوں بھی تک کسی دی نکری کرنی چاہیے دیئے ہر چیز اللہ نے تیرے واسطے پیدا کی تھی